فتح پور شیخہ وٹی کی بابڑی گیٹ بس سٹینڈ کی پاس اس ست ایکسز بینک کے ایٹی ایم کو کاٹ کر لاکھ روپے کی لوٹ کرنے کے معاملے میں کوتوالی پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے کوتوالی پولیس نے ایٹی ایم کاٹ کر لوٹ کرنے کے معاملے میں دو بدماشوں کو گرفتار کیا ہے پولیس کو آروپیوں کے پاس سے گیس کٹر برامد ہوا ہے کوتوالی تھانا پریباری اودیہ سنگھ یادم نے بتایا کہ آنٹ مارچ ایٹی ایم کاٹ کر بدماشوں نے بارہ لاکھ 38 ہزار روپے کی لوٹ کی واردات کو انجام دیا کوتوالی پولیس نے یو پی کے شیرگڑ سے پپلا گینگ کے صدد سے دانویر واروپیوں کو شرن دینے کے آروپ میں لکشمنگر بائی پاس سے بادوسر گام نوازی بجرنگ سنگھ کو لکشمنگر بائی پاس سے گرفتار کیا فتیپور کسپے میں اور لکشمنگر کسپے میں سات تین دوزار بائیس کو راتری کے سمیں الگ الگ دو ایٹی ایموں کو کاٹ کر یہاں جو قریب ایک سے اٹھائیس لاک روپے اور ایک سے چاڑھے بارہ لاک روپے جو نکال لیے گئے تھے اس پر پرکندرز کر لیے گئے تھے ان کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے ہمارے رینج آئی جی صاحب اور ایس پی صاحب کو راشتیب صاحب نے اس کو بڑی گمبیرتہ سے لیتے ہوئے ویسیش ٹیم کا گھٹن کر آیا اس میں جس میں انہوں نے کچھ الوار کے اور ان کے ادھیکاریوں کو بھی رینج آئی جی آفیس کے بھی ادھیکاریوں کو بھی شامل کرتے ہوئے اور اس میں کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے آج کوتوالی پولیس نے اس میں مکھے آروپی جو ہے دانویر کو گرفتار کر لیا ہے اور دانویر کو گرفتار کر کے اس سے جو گھٹنا میں پریوکت جو ہے گیس کٹر کو برامت کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے اس گھٹنا کو انجام دینے میں جو سیوک کیا ہے بجرنگ سنگھ نام کا ویکتی جو لشمنگڑکا رہنے والا جو وہاں کا اسٹیسٹر ہے اسی کے دوارا جو ہے اس طرح سے ان آروپیوں کو بدمارسوں کو لکشمنگڑ میں لانا اور وہاں ان کو ٹھہرانا ان کو سادن مویا کرانا ان کو ریکی کروانے مدد کرنا اور اس طرح کی جو گھٹنا کی اس میں بجرن شنگ کو بھی اس میں گرفتار کیا گیا ہے اس طرح سے کوتوالی پولیس کی جو ہے وہ کافی بڑی اپلپ دی ہے اور کافی مہنت کے بعد اس کو گرفتار کیا ہے اس میں باقی ملجیموں کی گرفتاری کے بھی پیاس کیے جا رہے ہیں سر کیا پپلا گینگ سے کون جوڑا ہوا ہے اس میں معاملے میں کیا ہے یہ جو دانویر ہے یہ پپلا گینگ سے جڑا ہوا ہے اور اس سے جڑے رہتے ہوئے دو ہتیاں کے معاملے میں سنلیپت رہ چکا ہے اس کے علاوہ ان ہتیاں کے پرکڑوں کے بعد جب یہ پیرول پر آیا ہے تو اس دوران انہوں نے ایک تو تیلنگانہ میں اور ایک امرسطر میں انہوں نے ایٹی ایم ڈھوٹ کی اس طرح کی اور بھی وارداتیں کی ہوئی ہیں جن میں بھی یہ گرفتار ہو چکے ہیں جو بلکل اس میں ملجم کو گرفتار کیا ہے اور اس سے لگاتار پوچھتا جا رہی ہے برامدگی کا پورا پریاس کیا جائے گا اس کے لئے اور لاسٹ میں ہائیوے پر کلی سپیڈز چلا رہے تھے پھل جتنے بھگے یہ پہلے کو تیننگ بھی لیتا ہو گیا ایٹی ایم کو کان سے کٹے گا اس نے کٹر کو کیا نام تھا کٹر کا نام یہاں کٹر سابیر ہی لیکے آیا تھا تو اس نے اس سابیر کو بتایا کہ یہ کٹر یہاں سے ایسے آتنگوڑی سے بتاتا ہے سابیر کو یہ بھی نولیج ہے کہ کونسا تو ایٹی ایم دہتو کا بنا ہوا ہے جو کٹ جائے گا کونسا لینٹر کا بنا ہوا جو نہیں کٹے گا وہ وہ دیکھ لیتے ہیں گھوم پھر کے چیک کرتے ہیں تو یہ ساری چیز آپ کو بزرنگ نے سب چیز یہ دکھائے ایٹی ایم مگر آپ کو کنٹر کس نے دیا پہلے دن ٹائم ایٹ راجستان کے لیے سیکر سے بیورو ریپورٹ میں ہوں سیپا برما اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ایٹ راجستان ٹائم ایٹ راجستان آپ کا اپنا چینل ہے اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک فالو اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹس ساتھ